نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی استحکام کولم نگار ہے چہدری سلامت علی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org naisubah.org آئی ایم ایف کے پچیس ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز قرز کی متوقع منظوری کی خبریں خوش آئند ہیں یہ اب تک کا پاکستان کا چوبیسوں آئی ایم ایف پروگرام ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہم اس سے پہلے تئیس مرتبہ اپنی معاشی سمت کو درست کرنے کے لیے درکار اصلاحات پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ بیل آوڈ پیکج حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو ارب ڈالرز کی کمرشل فائنانسنگ اور دوست ممالک سے سولہ ارب ڈالرز سے زیادہ کا رول آور حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ تقودو کرنی پڑی ہے اس حوالے سے بلا شبہ چین سعودی ارب اور متحدہ ارب امارات نے پاکستان کے سچے خیر خواہ ہونے کا ثبوت دیا ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اپنی حکومتوں کی بد انتظامی اور سیاسی موقع پرستی کی وجہ سے خود کو قرضوں کی دلدل میں پھسا چکے ہیں ہمارے نظام حکومت کا روایتی انتظامی دھانچا قومی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد بھی وفاق میں ایسی بہت سی وزارتیں اور محکمیں موجود ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح سیاسی بھرتیوں نے بھی سرکاری اداروں کو مالی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے ریٹائر ملازمین کو پینشن کی ادائیگی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے سالہ سال سے حکومت کی سطح پر مالیاتی ڈسپلن نہ ہونے اور سیاسی بنیادوں پر معاشی فیصلے کرنے کی پالیسی نے ملک کی معاشی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے قومی وسائل کے اس بے دریک زیاہ کی وجہ سے ہم اپنے شہریوں کو صحت اور تعلیم کی میاری سہولیات فراہم کرنے سے بھی قاصر ہیں اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اگر اب بھی سیاسی طور پر مشکل فیصلے نہ کیے گئے اور مزید وقت ضائع کیا گیا تو قرضوں کے جال سے نکلنا کبھی ممکن نہ ہوگا آئی ایم ایف کا مجاوزہ پروگرام ایک لحاظ سے ہمارے لیے وقتی ریلیف ضرور ہے لیکن اگر خود کو صدھارنے اور معاشی استحاد کرنے کا یہ موقع بھی ضائع کر دیا گیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اس حوالے سے حکومت نے ریٹیلرز، ریل سٹیٹ اور زراد کے شعبے سمیت نون فائلر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے پہلے ہی سیاسی سمجھوتا کر کے کمزوری دکھائی ہے علاوہ عزی حکومتی اخراجات میں کمی اور خسارے میں جانے والی سرکاری کورپوریشنوں کی نچکاری کا عمل بھی ضرورت سے زیادہ سست روی کا شکار ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس حوالے سے بھی صرف وقت گزاری کر رہی ہے یہ طرزی عمل اس حوالے سے بھی مایوس کن ہے کہ آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالرز حاصل کرنے کے لیے حکومت نے پہلے ہی تنخواہ دار طبقے اور انڈسٹری پر ٹیکس کا بوچ ضرورت سے زیادہ ڈال دیا ہے حالانکہ اس بہران سے نکلنے کے لیے معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ برامدات کو بڑھانے پر توجہ دی جاتی اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو مسابقتی انرجی ٹریف دینے کے ساتھ ساتھ ری فنڈز کی ادائیگی بہتر بنائی جاتی تاکہ انڈسٹری کو درپیش سرمایے کی قلت کا خاتمہ کیا جا سکتا علاوہ عزید تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس کی شرعہ کو بڑھانے سے معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کا حدف حاصل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اگر شہریوں کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکس کی ادائیگی اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں ہی خرچ ہو جائے گا تو ان کے پاس وہ قوت خرید ہی باقی نہیں بچے گی جو قومی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے ان حالات میں حکومت کے لیے بیرون ملک سے براہ راست سرمایہ کاری کا حصول بھی مشکل ہوگا جس سے ہم معاشی طور پر عالمی مالیاتی اداروں کے دست نگر بنے رہیں گے حکومت کو چاہیے کہ آئی ایم ایف سے حاصل ہونے والے سات ارب ڈالرز کے اس پروگرام کو ملک کی معاشی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے اس وقت پاکستان کی معیشت ٹیک آف کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اپنے مفادات کی کشمکش اور اس سے جنم لینے والا احتجاج اور بد امنی ملک کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے پاکستان کے عوام آئی ایم ایف سے قرص کے حصول کے لیے پہلے ہی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکس کی شرح میں ریکارڈ چالیس فیصد اضافے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اگرچہ ان اقدامات سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی مالی حالت بہتر ہوئی ہے اور اس کی عالمی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں مہنگائی میں تیس فیصد پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں پندرہ سے بیس فیصد اور شرح سود میں چار اشاریہ پانچ فیصد کمی آئی ہے ان حالات میں انڈسٹری کی پیداواری لاغت بھی کسی حد تک کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی ضرورت اس سمر کی ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انرجی ٹیریف میں کمی کے ساتھ ساتھ شرح سود میں مزید کمی لائی جائے تاکہ انڈسٹری کی بحالی سے روزگار کی فراہمی کے مواقع بڑھائے جا سکیں اس سے حکومت کو بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور پاکستان کو مالیاتی طور پر مستحکم دیکھنے کے خواہاں دوست ممالک ہمیں قرص دینے کی بجائیں زیادہ اعتماد کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے مشترکہ منصوبے شروع کر سکیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی